اسلام علیکم to everyone hopefully you must be having good الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج میں نے بنائی ہے شوربے والے کالے چنے بہت عرصے بات پکائے ہیں اس لئے بہت زیادہ مزہ آئے بہت اچھے بنے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کیا جب بہت آسان ہے سیمپل سا ہے سب کو پکانے آتے ہیں تو پر میں اپنی ریسیپی بھی شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ تو یہاں پر چنے را سے بھی گو دیئے گئے تھے جتنے پڑے تھے میں نے سارے بھی گو دیئے کیونکہ کافی ارسل سے ہم لوگ کالی چنے نہیں پکا رہے تھے تو آج سوچا کہ یہی پکائے جائیں یہاں پریشر ککر میں میں نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز اور اس میں ادھرک لسن پیسٹ ڈال دی سارے چنے بھی چن کے ڈال دیئے ساف والے اب یہاں پر باہر آتی ہے مسالوں کی میں ڈال رہی ہوں لال مچ پیسی ہوئی حلدی ڈال دی ہے ہم نے سب کچھ اپنے مطابق ڈالنا ہے اپنی کوانٹیٹی کے حساب سے سوکھا دنیا پیسہ ہوا ڈالا ہے اور ساتھ میں نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو میں لگانے والی ہوں پریشر ککر ہم آدھے گھنٹے کے لیے لگائیں گے اس میں یہ اچھی طرح سے گھل جائیں گے پانی اتنا ہی ڈالنا ہے جس میں چنے دوب جائیں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر بھونتے ہوئے ہمیں سارا پانی سکھانا پڑے گا تو یہ پہ پانی چیک کر لیتی ہوں میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے اب میں اوپر دے دیتی ہوں پریشر ککر کا دھکن اور ہم نے آدھے گھنٹے تک سیٹی بھولانی ہے چلنجی آدھا گھنٹہ گزر چکے ہیں اور پانی کا جو انرازہ تھا میرا بالکل ایکوریٹ تھا یہاں پہ پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا اچھی طرح بھونیں گے بھونائی میں ہی سارا یہ جو پیاز کھڑا ہوا نظر آ رہے گل جائے گا یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے آئل آئل ہم لوگ کم ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ آئل کا کوئی سٹیسٹ نہیں ہوتا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے پولٹاپ کا کولیسٹرول ہی بڑھتا ہے اس لیے آئل کھانوں میں کم ہی ڈالا کریں اچھی طرح سے بھون لیں گے اور یہاں پڑنا میں تھوڑا سا سوکھا دنیا پیسا ہوا ڈالوں گی اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے سوکھا دنیا پیسا ہوا اب اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے کہ آئل سپرٹ ہو جائے میرے کیمرے پر سٹیم آ رہی ہے بار بار اینیوز یہ بھون چکا ہے آئل سپرٹ ہو گیا ہے میں نے کلکل تھوڑا سا خوشبو کے لیے پیسا ہوا گرم میں سال آئے کیا ہے اہمیں کبھی کبھی میں بھونگی ہم ماتے کیوں تو یہاں پر اسے بھوننے کے بعد میں نے پانی آئیڈ کرنا ہے جتنے ہمیں شوربہ ریکوائیڈ ہے اسی حساب سے پانی آپ نے آئیڈ کر لینا ہے شوربہ زیادہ پتلا پانی کی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ تھکوں کے گارہ گارہ ٹائپ سا لگیں نورمل شوربہ رکھوں گی میں اور برطن کے کنارے اچھی طرح ساف کر لیا کریں کچھ بھی ضائع مت ہونے لیا کریں اب ہم اسے تھوڑی دیٹھ کے لیے پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے دو چار دفعہ جوش آجیں اور بلکل مزے کا شوربہ ریڈی ہو جائے ہم میں اینٹ پیس میں دھنیا ایڈ کر دوں گی اوائل مجھے اوپر سپٹرٹ نظر آنے لگیا ہوا ہے اس کا مطلب ہمارے چنے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں میں اس کو پلیٹ میں نکال کے دکھا دیکھیں فل گرم مزے کے لگ رہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ تڑکے والے چاول کھائیں ابلی ہوئے چاول کھائیں کچھ بھی کھائیں بہت مزے آتا ہے ساتھ ہی چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ